بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ایڈیاس فائی ویون چکلو سیریز اس سیریز میں میں سو بھی آئیت آپ لوگ کو بتاؤں گی بہت ہی امدال لذیذ ریسپیز وہ بھی بلکل آسان انداز میں کم وقت اور کم خواہد میں زائے دار ڈیشیز بنانے کے لئے آپ بھی ہماری سیریز کا حصہ بن سکتے ہیں جس کے لئے صرف اور صرف آپ کو میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ لگے بل آئیکن کو کلک کرنا ہوگا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت آسانی سے مل سکیں آج کے ہماری ریسپی ہے بالو شائی کی مٹھائی کو لیے بالو شائی کی مٹھائی بہت ہی ایزی ہے بس آپ کو اس کے لئے پرفیکٹ میجرمنٹ کی ضرورت ہے پرفیکٹ میجرمنٹ کے لئے ویڈیو کرنٹ تک لازمی دیکھیں چلیے جی بالو شائی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ لیے چمچ چلائچی پاورڈر اور تھوڑی سی ٹاٹری ٹاٹری یا نیبو کا پانی یہ جو ہاں شیرے کو جمنے سے روکتا ہے مٹھائیوں پر جو وائٹ لیئر آ جاتی ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ختم کرتا ہے یہ ہم شیرے کی تیاری کر رہے ہیں یہ سارا شیرے کے ہم نے آپ کو انگریڈینٹ سکھائے ہیں اب آجاتے ہیں دو کی طرف دو کے لئے ہم نے دو پیالی میدہ لیا ہے میدہ ہم نے اس والی پیالی کو ناپ کے لئے اس کی آدھی پیالی ہم نے پانی لینی ہے میجرمنٹ کا بہت خاص کیال رکھنا ہے اور آدھا پیالی گھی لینا ہے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چمچ بیکنگ سوڈر اور تھوڑا سا نمک نمک کسی بھی بیکری آئٹم میں مٹھائیوں میں خاص طور پر ڈالنے سے بہت ہی دلیشیس ٹیسٹ آتا ہے اب ہم نے یہاں پر دو تیار کرنی ہے میدے میں ہم نے شامل کر دینا ہے بیکنگ سوڈر اور بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے نمک نمک بلکل معمولی سے ڈالنا ہے ٹیسٹ کے لئے اس کو اچھی طریقے ذات کی مد سے مکس کر لیجئے پھر ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پانی وہ جو ہم نے آدھا پیالی پانی لیا تھا وہ اور آدھا پیالی ہم اس میں گھیر ڈال دیں گے اب ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے دیکھیں ڈو کے لئے یاد رکھیں اس کو ہم نے آٹے کی طریقے سے بلکل نہیں گوننا ہے کہیں اثر ہوں کہ ہم آٹے کی طرح سے گون کے اس کو سمودھ بنا لیں سمودھ نہیں بنانے ورنے اس کی لیئرز نہیں بنیں گی بالو شائع میں لیئرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہم نے صرف میدے کو اس طریقے سے سمیٹ لینا ہے گی اور پانی میں اس طریقے سے ٹیکچر دیکھنا چاہیے یہ ہماری لیئرز بنانے میں بہت اہم کرداردہ کرنے والا ہے اس لئے ڈو کا بہت خاص خیال رکھنا ہے آپ نے تیار کرتے ہوئے اب کسی پلین جگہ پہ ہم نے میدے کو سپریٹ کرنا ہے اس پہ ڈو کو رکھ دینا ہے ڈو کو رکھ دینے کے بعد ہاتھ کی مجھ سے اس طریقے سے توڑنا ہے اور پھر جوڑنا ہے یہ اس ٹیپ ہمیں کم ساتھ سے آٹھ بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری بالوشائیوں کی لیئرز بہت اچھی بن جائے یہ ساتھ سے آٹھ بار ریپیٹ کرنے کے بعد ہم نے ہاتھ کی مجھ سے اس کو اچھی طریقے سے پھلا لینا ہے بہت اچھی طریقے سے پھلا لینا ہے لیجے جی پھیل چکی ہے اب ہم نے کسی بھی بٹر نائف کی مجھ سے اس کو بیچ مجھ سے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دینا ہے ہر ایک اس ٹیپ کو آپ کو باریک بینی سے دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے فالو کرنا ہے دیکھیں کہ آپ بلکل مزیدہ بزار جیسی بالوشائی بنیں گی پھر ہم نے اگین اسی طریقے سے کرنا ہے یہ والا اس ٹیپ بھی چھ سے ساتھ بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی بالوشائیوں میں لیئرز بہت اچھی آسکیں بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ ہی آسان ہے لیجے جی دیکھیں کتنی اچھی لیئرز بن کے تیار ہوئی ہیں ہم اب ہم نے پھر ہاتھ کی مزید اس کو اچھی طریقے سے پھلا لینا ہے اچھی طریقے سے پھلا لیجیے اور پھر اس کو چار سیکشن میں اس طریقے سے ڈیوائٹ کر لیجیے ڈیوائٹ کرنے کے ہاتھ ہم نے ایک سیکشن اٹھایا اس کو اس طریقے سے ہاتھ پر رول کر لیا رول کر لینے کے بعد ہم نے بلکل تھوڑا سا لینا ہے اس کو ہاتھ میں ڈوکو اور اچھی طریقے سے اس کو رول کرنا ہے دیکھیں بلکل بھی ہمیں اس کو سموتھ نہیں بنانا ہے اسی شیپ میں ہم نے اس کو رول کرنا ہے کہ اس کی لیئرز نہیں خراب ہو اور اس کو فنگر کی مرض سے ایک ہول کر لینا ہے اس کے بیچ میں تاکہ بلکل بزار جیسی دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک اور بار بتا رہیوں کر کے اسی طریقے سے کرنا ہے اس کو سموتھ نہیں بنانا ہے اس کو سموتھ نہیں کرنا ہے اس کو اس کی لیئرز کو برقرار رکھنا ہے اسی طریقے سے باری باری آپ نے سب کو کمپلیٹلی بنا لینا ہے لیجی جی ساری بالوشائی ہیں تیار ہیں اب ہم شیرہ پرپیئر کر لیتے ہیں شیری کے لیے ہم نے سٹوف پر رکھ دیا خالی پین اس میں شامل کر دیا ڈھائی سو گرام پانی پانسو گرام چینی اس کو اچھی طریقے سے اس میں ڈیسولف کرنا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا چمچ لائچی پاوڈر زرہ سے ٹاٹری کو ہم نے پانی میں وہ کر لیا تھا ڈیسولف ہم نے یہ ڈال لینا ہے اب اچھی طریقے سے چینی کو اس میں حل کر لینا ہے ٹاٹری یا نیبو کا پانی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے زافران ڈالی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زافران جو ہے اس کے ٹیکسٹر کو بہت ہی خوبصورت اور ڈیلیشیس تکھائے گی مٹھائی کا کلر سے بہت خوبصورت آنے والے ہیں شیرے کو بلکل بھی ہم نے دو تار ایک تار نہیں کرنا ہے ہلکا سا گھاڑ ہو جانے پر چولہ بند کر دینا ہے شیرہ تیار ہے اب ہم اوائل کی طرف آتے ہیں اوائل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا گرم کرنا ہے میں نے اس میں ڈو کا ایک پیس ڈال ہے اس کے اوپر آرہانے تک میں انتظار کروں گی یہ اوپر آرہ ہے اس کا مطلب ہے ہمارا تیل تیار ہے بلکل ہم نے بلکل ہلکے تیل میں ہم نے ڈال نہیں کیونکہ ہم وہ اس کو ڈیپ فرائے کرنے والے ہیں اگر ہم تیز تیل میں ڈال دیں گے تیز گرم تیل میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری بالوشائیاں جل جائیں گی اور بہت ہی عجیب سے دکھائی دیں گی اب ہم نے ایک ایک کر کے اس میں بالوشائیاں ایٹ کر دینی ہے جتنی ہماری جگہ ہے کڑھائی میں اتنی ہم نے بالوشائیاں ڈالنی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ بڑھ دیں اس سے الٹنے پر الٹنے میں ہمیں بالوشائیاں ٹوٹ چائیں گی لیجے یہ بالوشائیاں تیار ہیں اب ہم اس کو کسی بھی سٹینر کی بس سے نکال کے شیرے میں شامل کر لیں گے لیجے یہ ہم نے شیرے میں شامل کر لیے شیرے میں ہم نے بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑنا ہے بلکل دوسرے تین منٹ کے لیے بالوشائیاں کو چھوڑنا ہے بہت نرم ہو جائیں گی اب ہم نے نکال لینا ہے بہت احتیاط کے ساتھ دیکھئے جی کتنی لذیذ اور ڈلیشیت بالوشائیاں تیار ہو چکی ہیں یہ بہت ہی جوسی بنی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے